تشیو کی بقا اور تشیو کی ترویج اور تشیو کی نشر میں کیونکہ اس خوزے میں ہمارا سرمایہ غرب ہو جاتا ہے کون سے سرمایہ ہے؟ ایک دوبمالی سرمایہ پھر خمس چلا جاتا ہے یوہاد چلے جاتے ہیں وہاں پر پروڈیوس کیا ہوتا ہے؟ پروڈیوس ہوتے ہیں جواد ناپی صاحب پروڈیوس کیا ہوتا ہے؟ شانشاہ ناپی صاحب شانشاہ ناپی صاحب اتنا منحرف نہیں جتنا جواد ناپی ہے لیکن یہ لوگ یہ کوئی خاصیت نہیں ہے یہ آپ کو نیڈ کر سکیں آپ کی جواب دے سکیں نحنوازم کا کرسچنز کا ایتھیس کا احکام دین پیان لکھ سکیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں سکتا اگر یہ بس مجلس پڑھیں گے بس شانشاہ ناپی صاحب جیسے تو کہہ مجلس پڑھیں گے پانچ دس پندرہ مجالے سکواتی ہیں لفاظی وغیرہ درودہ سکواتی ہیں اس سے زیادہ انساء آپ کا اپنے مشکل ہے میں مذہب چاہتا ہوں شانشاہ ناپی کا نام لے لیکن یہ واقعہ دی ان علماء کی جو پیٹے دوری ہیں ان کی کپیسٹی ان کی ٹیلنٹ ان کی وسطت کتنا ہی ہے اس سے زیادہ آپ ان سے توقعوں نہ رکھیں تو ایک لحاظ سے ہمارا مقصر ملک زیادہ گئے اور پھر ہماری نوجوان نصد جو وہاں جاتے ہیں اس سوال کو کچھ نہیں سکتا یہ کتنا نقصان ہیں اب سیکھو اب سوچو اگر وہاں کہاں اہل بیت قاہرین علیہ السلام کے اجید اہل بیت قاہرین علیہ السلام کے کلام جو پرانی یہ ایسا نور ہے عزیزوں ایک ایسا شمس ہے ایک ایسا چھراغ ہے کہ یا تو دنیا کو دکھایا جائے تو یہ ظلمات کے حقوں نے پروشن کر دیں یعنی بہت سالے لوگ میں سمجھتا ہوں اس اثر میں دیکھیں ہم بہت سالے لوگ بودس بند ہیں بودس بودس میں کیا رکھیں وہ اس میں کوئی معنیت ہے کچھ بھی نہیں کوئی حق ہے کچھ بھی نہیں وہ چھر سوڑ پیتے ہیں جو بودس منت ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا تار کریں یہ گورے وغیرہ جاتے ہیں کوئی بودس منت ہے کوئی سکھ منت ہے اب اگر میرے بہت میرے حزیز اہمی تاہرین علیہ السلام کے جو حد یہاں ہے اہمی تاہرین علیہ السلام کے جو مباعث ہیں اہل بیت تاہرین علیہ السلام کہ جو نصائر ہیں جو ان کے حکمت آبے اس قرام ہی جائے اگر دنیا پر پیش کیا جائے تو یہ سبحان اللہ کتنا کتنے لوگ اس کے گرنگ دا ہو جائے یہ باتیں تو کسی مذہب میں نہیں بودھزم میں کیا ہے ایم تحرین علیہ السلام تو آئے ہیں میرے عزیزوں جو ہماری بودھت آباد میں ہیں سبحان اللہ پھر ایم تحرین علیہ السلام توہید ہے جو توہید ہے ہماری بودھزم جو توہید ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے وہ توہید جو عقل سے جو نقل کے ساتھ جو انسان کی فطرت کے ساتھ بلپل سے توافق رکھتا ہے اور انسان جس باطن ہر شک شبخے کو ختم کر دیتا ہے اور انسان جو اس کا منابوط کون ہے اس کا خالق کون اس سے منا دیتا ہے پھر احرین بودھزم قہرین علیہ السلام کے حج جو پراہین عدل اللہ کی محمد یہ اگر پیش کیا جائے تو یہ جماعت امرے کے پاس حلیت کیا ان کے پاس حلیت کیا ابھی میں نے سنی کہ اللہ جانتا ہے کہ میں ان کے پیش کو آپ نے سبنے کمر کون تھا ابوبا کر کون تھا اسمان کون تھا یہ تعریف پیش بھائی یہ ان کے یہ اپنا مون ہی نکا سکے گیا اگر میں نے وہ چپس ہو دیا ان کے اپنی قطب سکے یہ مہ اب بھی میں نے کم بولے ہیں وہ مو دکانے کھائے عابل نہ رہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں یہ مغابی تک پیزے چلا آ رہا ہے یہ مذہبی سیگے چلا آ رہا ہے یہ اکتو شیاج رہنا یہ اہل بیت اللہ علیہ وسلم کی نور سا خلق نور سا خلق لے اور اہل بیت اللہ علیہ وسلم کی انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے انہ انہ الحسین علیہ السلام حرارہاً في قلوب المؤمنین لن تبرد آباً امام حسین علیہ السلام قلی مؤمنون قلی اللہ علیہ وسلم جوشت ایک حرارتہ اتجازبہ توقع بیت تبرد آباً اکھل بیسرت نے یہاں یہ محرم ہے محرم محرم میں ذکر ہوتا ہے کس کا مولا کے نام پہ ان میں امسا مجالس میں خلق باتے بھی قوم بکنی ہیں لیکن یہی جو جذبہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لئے جہاز ہے محرم یہ حوضہ کے وجہ سے نہیں بچا ہے حوضہ کے وجہ سے نہیں بچا محرم میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے نام اس کا ذکر ان کے مجالس ان کے ماتر حسن شیعوں کو شیعہ ابھی تک رکھا